صاحب کا ایک مضمون ہے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا عورت اس لیے شادی کرتی ہے کہ تعریف کرنے کے لیے ایک بندہ مل جائے اور مرد اس لیے شادی کرتا ہے کہ تعریف کیے بغیر عورت مل جائے ویسے گھر کو جنت بنانے کے لیے شادی ضروری ہے میرا ایک دوست کہتا ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ مرنے کے بعد ہی جنت مل سکتی ہے میرے خیال میں تو کمارا احمق ہوتا ہے لیکن میرا دوست کہتا ہے کہ کمارا احمق ہوتا ہے مگر اسے اپنے احمق ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ شادی کرتا ہے دیکھا جائے تو شادی کا اس سے بڑا اعزازہ اور کیا ہوگا کہ صرف اسی صورت میں انسان خدا بن سکتا ہے اسے شاید مجازی خدا کہتے ہیں اس لیے کہیں کہ وہ بھی خدا کی طرح سنتا تو سب ہے بلکہ ہر وقت سنتا ہے لیکن بولتا نہیں پہلے میرا بھی یہی خیال تھا کہ ہر عورت شادی کرے مگر کوئی مرد شادی نہ کرے لیکن اب میں کہتا ہوں کہ ہر مرد کو بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا چاہیے میرے دوست کے خیال میں شادی نہ کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کیونکہ آپ جس عورت سے بھی کہیں گے کہ میں بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ کہے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں پھر بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا محکمہ آثار قدیمہ کے ملازمین کے لیے تو ٹھیک ہے کہ جون جون چیز پرانی ہوتی جاتی ہے اس میں ان کی دلچسپی بڑھتی جاتی ہے بڑی عمر کی عورت سے شادی کر کے آپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح دنیا کے ان خوش نصیب خابندوں میں سے ایک ہوں گے جن کی یہاں ساس نہیں ہوتی ورنہ جب تک ساس تب تک ساس پھر آپ کو بیوی کا حکم مانتے ہو بھی شرم نہیں آئے گی کیونکہ حکم ہے کہ بڑھوں کی حکم ادولی نہ کرو لڑکے بالے جب جوانی میں بے قابو ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑھوں کے پاس ان کا یہی علاج رہ جاتا ہے کہ ان کی شادی کر دیں گویا ہمارے ہیں شادی علاج جوانی ہے دنیا کی وہ عورت جسے آپ ساری زندگی متاثر نہیں کر سکتے وہ بیوی ہے اور وہ عورت جسے آپ چند منٹوں میں متاثر کر سکتے وہ بھی بیوی ہے مگر کسی دوسرے کی بیوی کی خوبیاں تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنی خامیاں تلاش کرنا بندہ اس لیے شادی کرتا ہے کہ سکون سے رہے جو شادی نہیں کرتے وہ بھی اس لیے شادی نہیں کرتے شادی وہ عمل ہے جس میں دو لوگ مل کر استعا رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو رہنے نہیں دیتے ویسے شاعروں کو ضرور شادی کرنی چاہیے اگر بیوی اچھی مل گئی تو زندگی اچھی ہو جائے گی بیوی اچھی نہ ملی تو شاعری تو اچھی ہو جائے گی بیوی سے بحث میں ہارنے سے زیادہ بیعزتی والی بات ہے اس میں بحث سے جیتنا وہ خاون کو تکلیف اور مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی اس لیے وہ اس کے رنوہ ہونے کی دعا نہیں مانگے گی اپنا بیوہ ہونا قبول کر لے گی ویسے اگر عورت اپنے مرد سے بھی اسی اخلاق سے پیش آئے جس سے وہ اجنبی مردوں سے ملتی ہے تو اسے کبھی طلاق نہ ہو خاون بھی اگر اسے دن میں ایک بار ایسے دیکھ لے جیسے وہ ہمسائی کو دیکھتا ہے تو اس کی خوشگوار ازدواجی زندگی کی زمانت میں دے سکتا ہوں اگر آپ کو اب کسی کو شادی نہ کرنے کے بارے میں قائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی شادی کرنے اور تو اور میرے دوست نے بھی دوسری شادی کے بعد توبہ کر لی کہ اب ساری زندگی دوسری شادی نہیں کروں گا اب وہ کہنے لگائے کہ مجھے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں بس شادی کرنے پر اعتراض ہے سارا دن مجھے یہ کہ کر بے سکون کرتا رہتا ہے کہ شادی نہ ہوتی تو اسے کتنا سکون ہوتا ہے اب میں بھی اس کی باتوں سے قائل ہو گیا ہوں کہ اگر اس کی والد کی شادی نہ ہوتی تو مجھے کتنا سکون ہوتا ہے